اس کے بعد آیت الکرسی ہے چلیے آیت الکرسی کی تفسیر آز ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرتے ہیں یعنی تفسیر القرآن بالقرآن یہ ایک حیرت انگیز تفسیر ہوگی پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی آزم آیت سب سے عظیم آیت پورے قرآن حکیم میں یہی ہے آیت الکرسی اور نسائی کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآن آیت الکرسی دبور کل صلات مکتوبت لم يمنعه من دخول الجنة اللہ یموت رواہن نسائی وقال الالبانی هذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے مرہ کی جنت میں پہنچ گیا یہ فضیلت ہے اس کی اس کی یہ فضیلت بتاتی ہے کہ یہ قرآن کی آزم آیت ہے سب سے عظیم الشان آیت کہ جیسی آیت پورے قرآن حکم میں موجود نہیں ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہے اس میں دس جملے ہیں یعنی there are ten sentences in it پہلا جملہ جو پہلا sentence یہ دعویٰ ہے اور نو جملے اسی دعویٰ کی دلیل ہیں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے اپنی توحید پر بارہ دلیلیں دی ہیں اس اعتبار سے بھی یہ آیت کریمہ انتہائی عظیم الشان ہے اور ایک اعتبار سے اور بھی عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ کے اتنے اسمہ اور صفات ہیں کہ جتنے اسمہ اور صفات کسی اور آیت میں نہیں ہیں یوں یہ آیت کریمہ سب سے عظیم الشان آیت کریمہ ہے قرآن حکم کی چلیے دیکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے کیا معلوم ہوا کہ فَقُلُّ إِلَاهٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَوَبَاطِلْ وَقُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ إِلَاهٌ فَهُوَ مَعْبُودٌ بَاطِلٌ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی الہ ہے وہ باطل ہے اور اللہ کے علاوہ جس بھی الہ کی پرستش کی جائے وہ معبود باطل ہے وہ خود باطل ہے اور اس کی عبادت بھی باطل ہے ظاہر ہے کہ ایک ذات باطل ہے سرے سے تو اس کی جب عبادت کی جائے گی تو اس کی عبادت بھی باطل ہوگی تو قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے اللہ لا إلہ إلَّهُ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہ اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ حَي کس کو کہتے ہیں جس کو موت نہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں حَي الحَي اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی موت نہیں آئی تو وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ یہ سورہ فرقان کے ایسے الْحَيِّ کی تفسیر کی گئی القیوم القیوم قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز اسی سے قائم ہو اور وہ خود قائم ہو جی ہر چیز اس سے قائم ہو وہ کسی سے قائم نہ ہو وہ قائم بے نفسے ہی ہو اور قائم بے غیر ہی بھی ہو یعنی خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہو اس کو کہتے ہیں قیوم یہ ایک مطلب اور بھی ہے مُستغنِنْ أَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَكُلُّ أَحَدٍ مُفْتَقِرُنِ لَئِهِ یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں سب سے بے نیاز ہے اور قائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کا محتاج نہ ہو that is called قیوم اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن حکیم سے یَا أَيُّهَا النَّاسُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْغَنِيجُ الْحَمِيدُ اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے جو قابل تعریف ہے یہ القیوم کی تشریح ہے اور القیوم کی شرح ہے آیتِ کریمہ سے تفسیر القرآن بالقرآن اس کے بعد فرمایا گیا لَا تَأْخُرُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ اسے نہ اونغ آتی ہے نہ نید آتی ہے اونغ کا مطلب ہوتا ڈمی لینا ہے زیادہ ڈمی یہ بھی نہیں آتی اس کے اور نید بھی نہیں آتی اس لیے کی نوعاس یعنی اونغ یہ غفلت کی ابتداء ہے اور نید غفلت کی انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتداء سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے کیوں اس لیے کی کوئی دعا کر رہا ہو اس سے کچھ ماغ رہا ہو اور وہ سو رہا ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جی معبود کو تو ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے نا ہمارا معبود سوتا نہیں ہے تو عبادت کے لائق تو ہی جو ڈوب جائے وہ کہاں عبادت کے لائق ہوتا ہے لوگ کفناتے ہیں دفناتے ہیں منو من مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں کہتے ہیں اب بابا دینے والے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا تماشا ہے جو زندہ ہو وہی دیتا ہے جو مر جائے کہاں دیتا ہے وہ کیسے دے سکتا ہے تو لاتا خود حسینہ تمولا نوم وہ غفلت کی ابتداء سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے اس دکڑے کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن سورة الرحمن سے تفسیر القرآن بالقرآن فی سورة الرحمن کیا یسألہ من فی السماوات والأرض کل یومن ہوا فی شان کل یومن کل آنن ہوا فی شان ہر لمحہ ایک کام میں رہتا ہے ہر لمحہ جب وہ ایک کام میں رہتا ہے تو اسے نیت کیسے آ سکتی ہے اسے موک کیسے آ سکتی ہے جس کو ہر لمحہ ایک کام کرنا ہو وہ بھلا سو کیسے سکتا ہے اسے مونک کیسے آسکتی اس کی تفسیر سورہ رحمان میں کی گئی ہے کائنات کے ہر شو اس سے ماغ رہی ہے ماغ رہی ہے اور سو جائے تو ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے جب ہر لمحہ وہ ایک کام میں ہے تو اسے مونک کیسے آسکتی ہے سوال کرنے والا در کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ سو رہا ہے اس ٹکڑے کی تفسیر قرآن سے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آسمان ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں بہت غور سے سنو متوجہ ہو عام طور پر ایسا اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان یہ میں نے بنایا ہے یہ میری ملکیت ہے سات زمینیں میں نے بنائی ہے یہ میری ملکیت ہے لیکن یہاں چونکہ یہ آیت کریمہ بڑی عجیب ہے ایک عجیب بات کہی گئی ہے پہلے میں تمہید بانگلو ایسا ہوتا ہے اِنَّ شَخْصًا قَدْ يَكُونُ يَمْلِكُ بَيْتًا وَلَا يَمْلِكُ الْأَثَاثِ ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہوتا ہے گھر خرید لیا لیکن فرنیچر لا يَمْلِكُ الْأَثَاثِ فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا یہ ایک مفصیل نے مثال دیا مجھے بہت اچھی لگی پڑھ لاتا تفسیر کی ایک بک تو اس میں دیا ہے کیا لکھتا ہے اِنَّ شَخْصًا قَدْ يَكُونُ يَمْلِكُ بَيْتًا وَلَا يَمْلِكُ الْأَثَاثِ وَلَا يَمْلِكُ مَا فِي یعنی ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہے ایک گھر میرا لیکن اس میں جو فرنیچر ہے وہ کسی دوسرے کا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرنیچر جو ہے یہ پورا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے یہ نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین میرے وہ سب سمجھ میں آ جاتا آسمانوں اور زمین یہاں چونکہ یہ عجیب آیت ہے لہذا عجیب بات کہی گئی ہے عام طور پر گھر ایک آدمی ایک آدمی کا ہوتا ہے مگر فرنیچر کسی اور کا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے وہ فرنیچر وغیرہ جتنا ہے وہ سب میرا ہے فرنیچر بھی میرا ہے یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے فرنیچر میرا ہے کوئی کہے کہ آسمانوں اور زمین اس نے بنایا ہے آسمان اور زمین اس کے اور اس کے اندر جتنی چیز ہے وہ کسی اور کے لا 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 فرنیچر میرا ہے بھلا فرنیچر بھی میرا ہے تو لہو ما فی السماواتیو ما فی الارض جی یہ جو مظروف ہے مظروف کس کو بھول دے یہ گلاس جو ہے یہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے جی جی یہ گھر ہے اور یہ پانی فرنیچر ہے تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ گلاس میرا ہے یہ فرما رہا ہے گلاس میں جو ہے اس کا جو کنٹین ہے وہ میرا ہے یہ آساس میرا ہے یہ پانیچر میرا ہے کتی ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے یہ ہے یہ چونکہ آیت کریمہ جی یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میرا ہے لا یہ کہا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب میرا ہے سب میری بلکیت ہے اور یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو میرا ہے نہیں میرا ہی ہے جی ظرف جب مقدم ہوتا ہے تو عربی کا قائدہ ہے کہ حسر پیدا ہو جاتا ہے لہو ما فی السماوات یو ما فی لرگ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری ہی ہیں اب جب سب میری ہی ہیں تو بابا کا دھونگ ہے یہ سب کمانے کھانے کے دندے ہیں چھو 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 دیکھا میں نے تو یہ بھرکت ہے پاگل ہو جیسے تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے تھا پاگل آدمی ہے پتہ چلا نماز پڑھنا نہیں جانتا بابا شوف شوف نام بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک بھی نام صحیح نہیں ہوتا لہو ما فی السماوات یو ما فی اللہ میری ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کائنات میں آسمان و زمین کنٹین میرے منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بی اذنی کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے کون حضرت ملک الموت غوث آزم نے وہ تھیلہ چھین لیا کیا یہ منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بی اذنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لئے موں نہیں کھول سکتا ہے چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ ہمارا روح ہے منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے اس کی تفسیر سورہ زمر تمام سفارش اللہ کی ہے کیا مطلب کسی کو اجازت دے گا تب ہی بولے گا نا سفارش کرے گا ان کو اجازت دے دیا ان کو اجازت دے دیا تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کریں نہیں سکتا تمام کی تمام شفات ہیں سب اللہ کی یہ تفسیر القرآن بالقرآن منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بی اذنی کی تفسیر قل للہ شفات جمعیہ اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لئے بھی یعلم ما بینائی دیہم وما خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے العلوم اربع جی knowledge has four categories چار قسم ہیں علم کی العلوم اربع علم کے چار قسم ہیں کیا علم الحاضر علم الماضی علم المستقبل اور علم ما لم يكن علم ما لم يكن اذا کان کیفہ یکون یہ ایک علم ہے تو ایک تو ماضی کا علم جو انسان کا ماضی ہے پاس تھے اس کا اس کے بارے میل برکتا ہے حاضر حاضر کا علم ہے اس کے پاس فیوچر کا علم ہے یہ تو تین ہو گئے چوتھا بہت سائنٹیفک ہے علم و مالم یکون اذا کان کیفہ یکون اس چیز کا بھی علم رکھتا ہے جو ہوا نہیں مگر ہوتا تو کیسا ہوتا یہ میرا رو ہے علم و مالم یکون ایسی چیز کا علم جو ہوئی نہیں اگر ہوتی تو کیسی ہوتی جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں لوٹا دے اللہ فرما رہے ہیں یہاں آنے کے بعد کوئی لوٹائے نہیں جاتا دنیا میں محلتیں عمل دی گئی تھی انبیاء بھیجے گئے تھے کتابیں بھیجی گئی تھی کیا کیا تم نے جھک ماری ہے تم نے اور اب یہاں رو رہے ہو گڑ گڑا رہے ہو اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُوا اگر ان کو لوٹا دیا جائے بالفرض تب بھی وہ وہی حرکتیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں یعنی علم ما لَمْ يَكُنْ اِذَا كَنْ كَيْفَ يَكُنْ کچھ چیز کا علم رکھتا ہے جو ہوئی نہیں ہے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی یعنی ان کو اگر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو اس کا اللہ ایحالی صحیح تصرفون وہ کرتے کیا اللہ ایحال کیا ان کے حالت ہوتی اور کیا کرتے اللہ ایحالی صحیح تصرفون کیا کرتے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے عجیب و غریب علم ہے ہوئی نہیں اگر ہوتی تو کیسے ہوتی یہ علم کی چوتھی قصہ ہے یعنی علم ما بینائی دیہم و ما خلفہم اس کی تفسیر کہ وہ ماضی کا علم رکھتا ہے حاضر کا علم رکھتا ہے مستقبل کا علم رکھتا ہے علم و مالم یکن کا علم رکھتا ہے اس کی تفسیر کسی بھی آئیس سے کر سکتے ہیں وَكَّانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِيطًا یا یہ کہہ سکتے ہیں وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو ماضی میں جہاں تھے وہ بھی تمہارے ساتھ تھا حاضر میں تمہارے ساتھ تھے مستقبل میں تمہارے ساتھ تھے اور اگر ایسا ہوتا تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے قدرت کے اعتبار سے علمن اور قدرتاً وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے لوگ گناہ کہاں کرتے ہیں تنہائی جہاں کوئی نہ ہو آگے پیچھے دیکھتے ہیں نائیں بھائیں دیکھتے ہیں کسی نے کتنا اچھا کہا ہے کہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر اس لیے کی جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے قرآن حکم ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارتی جائے یہ کتاب ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے نا ہم سیریسلی کہاں لے رہے ہیں سیریسلی صحابہ لیتے ہیں تو ان کی زبان تھی ہم لوگوں کو تو سمجھانا پڑھ رہا ہے وہ سمجھتے تھے ان کی زبان تھی تو خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر اس لیے کی جو گواہ ہے جو دیکھ رہا ہے وہی منصف بھی ہے فیصلہ بھی کرنے والا ہے تو یا لم ما بین ایدیہم وما خلقہم کی تفسیر وہو ماکم اینما کنتم تمہارا حال تمہارا ماضی تمہارا مستقبل سب اس کے سامنے ہے اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو وہو ماکم اینما کنتم یہیس آیت کریمہ کی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاء یہ لوگ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے اللہ بِمَا شَاء جتنا اللہ چاہے جو علم اللہ دینا چاہے وہی سائنس دا کو ملے گا اور جتنا دینا چاہے اتنا ملے گا کینسر کی دوا کیوں نہیں ایجاد کر پا رہا ہے کیوں نہیں نکال پا رہا ہے ابھی نہیں دے رہا ہے وہ ابھی نہیں دے رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاء گویا جو علم ملہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی مشیط ہے اور جتنا دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے اس سے دادا نہیں مل سکتا آپ کو تو گویا اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَا شَاء وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا یہ اس کی تفسیر ہے سورہ نیسا کی آئیس وَسَيَا كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی بھی تفسیر آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے کرسی کیا ہے اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جسے محمد ابن عبی شیبہ اپنی کتاب کتاب العرش ملائے ہیں اور اللہ مالبانی اس کو الْأَحَدِيثُ الصَّحِيَةُ کے اندلہ لائیں اس کا مطلب روایت صحی ہے الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ مَسْسَمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِي اِلَّا كَحَلْقَةٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ وَفَضُلُ الْأَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي پتہ یہ چلا کہ اس کے دو پیر ہیں اور کہاں رکھتا ہے پیر کو کرسی کے اوپر رکھتا ہے کرسی کتنی بڑی ہے اس کی اُسَاتھ بتائی گئی حدیث میں کہ جیسے پورے جنگل ہو جنگل پورا بہت بڑا سہرہ ہو آدمی چلتے چلتے تھک جائے اور وہیں کہیں ایک چھلہ پڑا ہوا ہو امگوٹھی کا ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے اس پورے سہرہ کے مقابل میں اس پورے ڈیزرٹ کے مقابلے میں ایک وسی سہرہ ہو اس کے اندر ایک رنگ پڑی ہوئی ہو تو اس رنگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک سہرہ کے مقابل میں تو آسمان اور زمین اتنے بڑے معلوم ہیں کتنی سیارے ہیں کتنی گیلکسیز ہیں کتنی کہکشائیں ہیں یعنی سائنسدانوں کے جو ناپنے کے پیمانے وہ تھک تھک جاتے ہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں کتنی کہکشائیں ہیں جب کرسی جہاں پیر رکھتا ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی مثال ایسے ہے پوری کائنات کہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہیں کرسی کے جتنا کی انگوٹھی ایک سہرہ کے مقابل میں اور عرش کتنا بڑا ہے عرش ویسے ہی ہے جیسے کرسی کے مقابلے میں کہ کرسی انگوٹھی ہے اور عرش سہرہ ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جیسے سہرہ ایک رنگ اور عرش اور کرسی کرسی عرش کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے اور عرش سہرہ کی طرح ہے تو عرش اس کے بارے میں فرمایا جہاں ارش کتنا بڑا ہے اللہ کے لابے کسی کو معلوم نہیں یہ الفاظ ہے کائنات ایسے تھوڑی چل لے یہ جی ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں تس سے مس نہیں ہوتی کوئی چیز کیا مجال سورج ذرہ برابر سر تابی کر سکے آج نہیں نکلوں گا آج نہیں ڈھو ہوں گا ہمت ہے اس کے قبضے قدرت میں آدمی سمندروں کو دیکھتا اس کے لہروں کو دیکھتا در جاتا ہے وہ ٹائٹینک کو پتا لگانے کے لیے ہم نے ایک سین دیکھا کیسے جا رہے ہیں اندر اللہ خوط پر وہ جہاز کا ملبا مہاں پڑا ہوا ہے ریکی جس کا حضرت ہوتی ہے رب تعالیٰ کو معلوم ہے کون چیز کہاں پر ہے کتنی بڑی برمیقی اس کو کیا خوراک دینی ہے رب کو سب معلوم ہے سب معلوم ہے اس کو اللہ خوط پر وَسْيَا كُرْسِيُهُ السَّمَابَاتِ وَلَظُ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطَ وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا اللہ پر زمین اور آسمانوں کا سنبھالنا اس کی حفاظت بھاری نہیں ہے یہ اس میں یہودیوں کا رد ہے یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور سنیچر کے دن آرام کیا یعنی یہ تھک گیا تھا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضَوْمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُغُوبِ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے چھے دن کے اندر بنا ڈالی اور تھکن تو چھوڑو ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی مَسْتُو ٹَچ ہمیں تھکن چھو کر نہیں گئی یہ ہمارا رب ہے ساری چیزیں بنانے کے بعد تھکن چھو کر نہیں گئی اندار دلگائی ہے آپ کا ایسا ہے ہمارا رب یہ اس کی تفسیر ہے وَهُوَ الْعَلِي جُلَعْضِيمُ علی کا مطلب ہوتا ہے فَاللَّهُ فَوْقَ الْعَالَمُ اس یونیورس کے پرے ہے وہ اس یونیورس میں نہیں ہے وہ اس یونیورس کے پرے ہے عرش پر مستوی ہے اس کی تفسیر الْرَحْمَنُ وَالَلْعَرْشِسْتَوَى هو العلی اس لیے کہ وہ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے قہر کے اعتبار سے اپنے غلبے کے اعتبار سے بلند ہے وہ اوپر کی طرف تو وہوالعلی کی تفسیر کیا ہوئی وہوالعلی کی تفسیر الْرَحْمَنُ وَالْعَرْشِسْتَوَى اور عظیم کی عظیم کی تفسیر ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جی وہ ربِ عرشِ عظیم اس لیے کی عظمت المخلوق تدل علی عظمت الخالق مخلوق کی عظمت خالق کے عظمت پر دلالت کرتی ہے مخلوق بڑی ہو عظیم ہو تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا تو وہ ربِ عرشِ عظیم ہے تو ربِ عرشِ عظیم ہے وہ تو اس کی تفسیر ہوگی عظیم کی وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جب اس کا عرش عظیم ہے تو عظمت المخلوق تدلو علی عظمت الخالق یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے